ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور دوستو ڈیلی یونیورسٹی نے اپنے جو فائیو ویئر انٹیگریڈ پرگرام ان جنرلزم والا کورس ہے اس کی فرس ایڈمیشن لسٹ فرس ایلوٹمنٹ لسٹ ڈیگلیئر کر دی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور کیا اس کی کٹ آف گئی ہے یہ ہے افیشل ویب سیٹ دوستو ڈیو کی اس ویب سیٹ پر آنے کے بعد آپ کو جانا ہے ایڈمیشن 2019 والے لنک پر اس لنک پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اکی جلے کو لسٹ آگئی ہے فرس ایڈمیشن لسٹ فائیو ویئر انٹیگریڈ پرگرام ان جنرلزم تو چلیے اس کو پیڈ فرمیٹ میں ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے گیارہ پیجز کی یہ پی ڈی ایف ہے جس میں آپ کو تو کیٹیگری ہے اس کے اکورڈنگ یہاں پر آپ کو جو کوڈیج ایڈوٹ ہوا ہے تو چونکہ آپ ایک ہی انسٹیٹوٹ ہوتا ہے دیلی سکول آف جنرلزم تو سبھی کو سیم ہی کوڈیج ایڈوٹ ہوگا اور یہاں پر دوستو آپ کی رینک مینشن ہے اور یہاں پر بیس فائیو پرسنٹیج اور آپ کا جو کیٹیگری آپ نے فل کریتی ہے انریزم اس کے گوڈنگ یہاں پر آپ کا جو سیلیکشن ہے وہ آیا ہے یہاں پر دوستو اگر ہم بات کریں کٹ آف کی تو انریزم کیڈگری میں جو کٹ آف گئی ہے وہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دوستو یہ دیکھنا ہے جو رینک مین ہے وہ کس کی آئیے رول نمبر کیا ہے اس کا اور انریزم کیڈگری میں جو لاسٹ رینک آئیے وہ کسی ہے اب جیسے یہاں پر ہمارا انریزم کا ہی چل رہا ہے تو ہم یہاں پر نیچے جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے توٹل 54 کیڈیڈیٹ کو بلایا ہے اب لاسٹ رینک جس کی اب اس کی 28 ہے 28 رینک جس کی آخری اس کو بلایا ہے اس کا نام تھا یہاں پر جلیپ سنگھ باگیل دوستو کٹ آف آپ کو کہہ چیک کرنی ہے آپ کو جانا ہے جو دوئیٹ انٹرنس ریزلٹ والا لنک تھا وہاں پر تو یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں پی جی نوٹس پر کلک کرتے ہیں دوئیٹ ریزلٹ میں لنکھ فور ریوئنگ ریزلٹ اینڈ کریکٹ آنسر کی یہاں پر جائیں گے پھر جو فائیو ایئر انٹیگریٹ پرگرام والی ریزلٹ کی میریٹ لیسی پیڈی ایف ہے اس کو ڈاللوڈ کریں گے ٹھیک ہے اس پیڈی ایف میں ہی دوستو آپ کو ملے گا کہ جو نام آیا ہے جلیپ کمار بھاگیل ان کی رینک تھی 28 ٹھیک ہے تو ایک بار آپ کو دکھا رہا ہوں میں تو یہ دیکھئے جلیپ بھاگل ان کی رینک ہے اسکور دیکھیں گے کتنا تھا 193 تو ہمیں یہ پتا چلا کہ 193 لویس کٹ او گئی ہے انریزلٹ کے گری کی فرسٹ راؤنڈ الوٹمنٹ میں ٹھیک ہے یہ ہو گئی بات کنفرم اب اسی طریقے دوستو یہاں کبھی ہماری انریزلٹ وٹ آ گئی اور اب آپ او بی سی کا لنکھ سکتے ہیں او بی سی زی مئے توٹل جو کینڈیٹ بھلا گئے ہیں وہ ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتا ہوں ٹوٹل 32 کینڈڈ زی تھے او بی سی کے ہیں اور جو лес کینڈڈ زی کا ہے اس کی رینک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک weg کیوں لیکن کی ان کا نام میں حسن فراز تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں نے اس کا نام ہے اس کی او بی سی میں کتنے مہرم ہے کیونکہ یہ lowest ان کا ایڈمیشن ہوا ہے یہ دیکھیں حسن فراز یہاں پہ ہم نے کھول رہا ہے یہ OBC category کے ہیں ان کے مارکس تھے 157 61 rank 3 ان کے 157 مارکس تھے تو ہمیں پاس اللہ OBC کی lowest cut off گئی ہے 157 اب نیچے دیکھئے یہاں پر جو SC category ہے اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو SC category ہے اس کی بھی آپ اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا EWS آ جائے گا اور پھر PWD candidate کی list یہاں پر آ جائے گی cut off چیک کرنے کا ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا کیا ہے اب دوستو کیا آپ کو آگے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دوبارہ official website پر جانا ہے دوستو یہاں پر جو آپ کا revise schedule آدھا undergraduate courses کا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں revise schedule for undergraduate courses یہ رہا اپنے پاس undergraduate notice شیٹیو لینڈ گیڈلائنس فور ایڈمیشن فور ڈا انٹرین سٹیز یو جی کورسیس اس کو جب آپ نے ڈاؤنلوڈ کرا تو اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ جو آپ کی فرس allotment list ہے اکیس جلی کو آگئی ٹھیک ہے اب منڈے بائیس جلی کو آپ کو online application اپلائی کرنا ہے اور فیس پیمنٹ کرنی ہے اس کے بعد 23 جلائے کو دو بجے تک آپ کے جو admission ہے وہ close ہو جائیں گے یعنی 23 جلائی دو بجے تک آپ online apply کر سکتے ہیں اور جو فیس ہے وہ آپ 24 جلائی 12 بجے تک پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا فیس پیمنٹ کا لنک available نہیں ہوگا تو یہ فرس allotment میں جن جن کو seed allot ہوئی ہے وہ یہ کام کرنا ہے 22 جلائی سے 23 جلائی تک schedule for admission after the third allotment will be declared on 31 جلائی third allotment میں اگر seed بست نہیں ہے تو 31 جلائی کو وہ بھی declare کیا جائیں گی the allotment is will be displayed on uj portal as well as on the applicant login آپ اپنا login کر کے بھی allotment check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ایک point یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو college میں visit کرنے کی ضرورت نہیں ہے admission لینے کے لئے ٹھیک ہے آپ کو online ہی سارا process کرنا ہے اس کے بعد آپ کے document verify ہوں گے اور اگر کوئی queries ہوگی تو آپ کو phone یا email آ جائے گا تو اس query کے لئے آپ کو phone اور email اپنا active رکھنا ہے جو بھی further update ہوگی وہ آپ کو phone اور email پر بتاتی جائے گی پھر آپ کے جب admission confirm ہو جائے گا تو آپ کو اپنی fees pay کرنی ہوگی time period کے اندر ہی 33 جلائی 12 بجے تک تو یہ سب کام آپ کو کرنا ہے college کا preference آپ کو set نہیں کرنا کیونکہ یہ allah course ایک ہی institute daily school of journalism وہیں پر conduct ہوتا ہے باقی دوستو جو جب آپ کی classes شروع ہوں گی تو آپ کو سبھی اپنے original document لے کر وہاں پر جانا ہوگا تو تو یہ تھی کچھ important update 5 year integrate program in journalism سے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو like کیجئے گا share کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے گا شکریہ